آنے والے چند موڈیولز میں ہم ریسرچ پرابلم کے بارے میں بات کریں گے اور آج ہم پہلے ریسرچ پرابلم کے اندر ایڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ پرابلم سے اس کا آغاز کرتے ہیں اس کا آغاز اس دن ہو جاتا ہے جس دن آپ ٹیچر ایڈیوکیشن پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں ہم آپ کو بہت سارے مضامین پڑھاتے ہیں جن میں مختلف طرح کے مضامین شامل ہیں جس میں آپ فاؤنڈیشنل کورسز بھی پڑھتے ہیں آپ اس میں آفشنل کورسز بھی پڑھتے ہیں آپ اس کے اندر پروفیشنل کورسز بھی پڑھتے ہیں ان کورسز میں ہمیں آپ کو مختلف طرح کے مسائل سے روشناس کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ ان کے حل کے لیے آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہوگا دوسرا ذریعہ آپ کے پاس آپ کی ایڈیوکیشن ہوتی ہے جو آپ ٹیچر ایڈیوکیشن پروگرام میں داخلے سے پہلے ہی زندگی میں ایز ای سٹوڈنٹ ایز ای ٹیچر ایز ای ایڈیوکیشن ہوتی ہیں ایڈیوکیشن کے سسٹم کے مختلف حصوں کے بارے میں جب یہ دو چیزیں یعنی آپ کی ایڈیوکیشن یا ایکسپیرینسز اور ہمارا پڑھایا جانے والے مضامین آپ ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے اپنے تعلیمی نظام کے مسائل کے بارے میں شناسائی ہوتی ہے اور یقیناً ہر ایک کا ہر ایک ٹاپک میں انٹریسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا ان میں سے کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے انٹریسٹ سے میچ کرتے ہیں یا ان کا حل کرنا آپ کی پریاریٹی کا حصہ ہے لہٰذا آپ کورس ورک کے احتتام تک اپنے ذہن میں یہ بات ترتیب دے چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو جب ریسرچ کا موقع ملے گا تو آپ کس براڈر آئیڈیا کو لے کے ریسرچ کرنا چاہیں گے یہاں سے ریسرچ کا آغاز ہوتا ہے لیکن ہر وہ آئیڈیا جو آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ ریسرچبل نہیں ہوتا اس پہ ریسرچ نہیں کی جا سکتی اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ ریسرچبل ہوتے ہیں لیکن جس صورت میں جس شکل میں وہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ ریسرچبل فارم میں لکھے ہوئے یا سوچے ہوئے نہیں ہوتے کسی بھی براڈر آئیڈیا کو ریسرچبل بنانے کے لیے اس کا ایک میکنزم ہے سوچنے کا اور لکھنے کا ایک طریقہ ہے ہم آج کے اس ٹاپک میں اس طریقے پہ گفتگو کریں گے اس کے بعد لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ کو سلائیڈ پہ ایک سپائرل سی شیپ نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھئے تو یہ پہلی بات وہی ایریا آف سپیشلائزیشن ہے کہ آپ کورسز کورس ورک کے دوران مختلف طرح کے کورسز پڑھتے ہیں اور پھر جب آپ اپنے ڈگری کے آخری سالوں کی طرف موف کرتے ہیں تو وہاں ہم آپ کو کچھ ایریا آفر کرتے ہیں جو بھی ان میں سے آپ کے انٹریسٹ کا ایریا ہوتا ہے آپ اس میں اپنی پڑھائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس دوران ٹیچرز آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے پرابلمز کو لکھنا شروع کریں ان کو شیپ دینا شروع کریں کہ آپ ان میں سے کس پہ ریسرچ کرنے میں سنجید آئے ہیں مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایڈوکیشنل اسیسمنٹ پہ سٹوڈنٹس کی لرننگ کو میئر کرنے پہ سٹوڈنٹ کے ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ مسائل پہ ٹیسٹ ڈیویلپمنٹ پہ اس طرح کے موضوعات میں ریسرچ کرنے پہ انٹریسٹڈ ہوں گے آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کو کریکلم میں نساب سازی کے معاملے میں زیادہ دلچسپ بھی پیدا ہوگی کچھ کا جو ہے انٹریسٹ وہ ایڈوکیشنل ایڈمنیسٹریشن کے سائٹ پہ ہوگا سو آپ ان میں سے کسی بھی ایریا کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنی اوبزرویشن کو اپنے علم کے ساتھ ملا کے ریسرچ ٹاپک کی شکل دیتے ہیں جب آپ اپنا براڈر ایریا فائنلائز کر لیتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ لیٹس سپوز ایڈوکیشنل اسیسمنٹ تو پھر آپ اس کے اندر آپ سپیسیفکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس بات میں انٹریسٹڈ ہیں کیوں؟ کہ دیکھیں ایڈوکیشنل اسیسمنٹ کی تو بہت ساری سمتیں ہیں بہت ساری جہتیں ہیں اس کی اسیسمنٹ کی ایڈمنیسٹریشن ایک بات ہے اسیسمنٹ کی ڈیولپمنٹ ایک بات ہے ریزلٹس کو انیلائز کرنا اور اس کے بنیاد پہ ایچیومنٹس کو ریپورٹ کرنا یہ ایک اور ایریا ہے سو مختلف ایریاز آف ریسرچ ہیں جن کے اندر آپ کسی میں فوکس کر سکتے ہیں سب پہ ایک وقت میں ریسرچ کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا تو آپ ان میں سے کسی ایک کی طرف موو کرتے ہیں اور پھر جب آپ کسی ایک چھوٹے ایریا کو لے لیتے ہیں مثلا سٹوڈنٹس کی لرننگ ایچیومنٹ کو لے لیتے ہیں ان میں سے تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ مزید پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کو پھر اور سب ایریاز نظر آنے لگتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو فردر سپیسیفائی کرتے ہیں اور ایک اور اس سے بھی چھوٹے ایریے میں اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں فرض کر لیجئے کہ آپ لرننگ ایچیومنٹس پہ ہیں تو آپ صرف ریزرلٹ کی ریپورٹنگ کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں صرف اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو مزید تفصیل سے پڑھنے ہے اور اس پڑھنے کے دوران آپ دیکھئے کہ آہستہ آہستہ آپ ایک براڈر چیز سے شروع کر کے اپنے آپ کو ایک سپیسیفک چیز کی طرف ایک کون کی طرح کی شکل بنتی ہے اگر آپ اس کو سوچیں تو براڈر ایریہ سے شروع کیا آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے ایک کونسیپ تک آپ لے آتے ہیں جس کو آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جب آپ اس پہ فوکس کر لیتے ہیں تو اب اگلی اگلا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک ایسی شکل میں لکھ سکیں جس میں وہ آپ کی بھی سمجھ میں پوری طرح سے آئے اور جو اس ٹاپک کو پڑھے اس کو بھی اس کی ٹاپک کی سٹیٹمنٹ سے وہی بات سمجھ آئے جو آپ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت بہت دفعہ یہ نوٹ کیا گیا کہ آپ کے ذہن میں تو کلیریٹی ہوتی ہے کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ اس کو کاغذ پہ ٹاپک کی صورت میں لکھتے ہیں تو وہ والے میننگ جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ میننگ اس کے ذریعے سے آگے کنوے نہیں ہو پاتے لوگوں نے آپ کے ذہن کو نہیں دیکھنا اس کو نہیں پڑھنا لوگوں نے اپنے الفاظ کو پڑھنا جو آپ نے لکھے ہیں ان الفاظ میں جتنی کلیریٹی سے آپ اپنا مافیوز زمیر لکھ سکیں گے اتنی ہی کلیریٹی سے لوگ آپ کے سپروائزر آپ کے دوست کولیگز کلاس فیلوز اتنی ہی مہارت سے آپ کی ہیلپ کر سکیں گے اس ٹاپک کو ایک ریسرچ پروپوزل کی شکل دینے میں سو یہاں سے ہم اگلی گفتگو جو ہے وہ کریں گے کہ ریسرچ ٹاپک جس کو پرسائز کہتے ہیں یا فوکسٹ ٹاپک ہوتا ہے اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے اس میں میں کیا چیزیں شامل کروں تو میں کہوں گا کہ یہ جو ریسرچ ٹاپک کی سٹیٹمنٹ بنی ہے یہ بہت کلیریٹی کے ساتھ سب کو سمجھ آ سکتی ہے تو ہم اس کے بعد آنے والے ٹاپک میں اس پہ گفتگو کریں گے